اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک ہوں اچھا جی یہ ولوگ ہے سنڈے کا سنڈے کو میں نے امی کے گھر یعنی کہ میں آئی تھی تو یہ مارننگ کا ولوگ ہے صبح ناشتہ ہم لوگ کر رہے ہیں تو میں نے ولوگ برانا سٹارٹ کر دیا اور بس ہمارا رات کو ایک دم سے پلان بنا تھا تو میں نے سوچا کہ چلے میں جلدی جلدی سے پیکنگ مارننگ میں ہی کر لوں گی کیونکہ ہم لوگ انہیں بس تین چار دن کے لیے جانا ہے مینے اور علیان ہیں علیان کے بابا تو ہے نہیں جا رہے ہیں لیکن وہ ہمیں جو ہے نا آ کر یہاں پر جو بس ٹینڈ اٹھتا ہے وہاں پر آ کے بٹھانے کے لیے آئے تھے کیونکہ کافی جو ہے نا سفر ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساتھ آئے تھے ہمارے لیکن جیسے ہم لوگ اپنے گھر سے نکلے تو وہاں پر آ کے تھوڑا سا آئے اور یہاں پر اسلام آباد کے سارے جو راستے تھے انہوں نے بند کی ہوئے تھے ہم نے جانا تھا فیضاباد سائٹ پہ تو راستے بند ہونے کے وجہ سے پھر ہم لوگ تین چار گھنٹے تقریباً یہاں پر ہم لوگ پھنسے رہے ہیں تو بس آٹھ بچے کے قریب جو ہے نا وہ ٹرافک کھلی پھر ہم لوگ یہ سوچنے لگے کہ ہم میں نے اور میری سسٹر نے جانا تھا اور علیان نے تو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ کیسے یعنی کہ جائیں گے کبھی ہزبند کہہ رہے تھے کہ آپ گھر چلے جائیں کبھی کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ چلو چلے جائیں آپ نکلے ہوئے ہیں ساری تیاری کی ہوئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ اگر میں گھر جاتی ہوں تو پھر مجھے سارا جو ہے نا دوبارہ سے ایک دم پیکنگ وغیرہ کرنی پڑے گی پیکنگ تو نہیں ہے لیکن ایک جو ہوتا ہے نا ذہن بنا ہوتا ہے تو پھر انہوں نے کہا چلو چلے جائیں پھر ہم لوگ جو ہے نا فیضہ بادہ آئے تقریباً آٹھ بجے اور ہماری جو گاڑی تھی وہ تقریباً نو ساڑھے نو بجے کے قریب چلی اور ہمیں گھر پہنچتے پہنچتے ایک بج گیا اور یہاں پھر جی ہم لوگ ابھی گھر پہنچے ہیں تو ساتھ ہی ہے امی نے کھانا لگا دیا کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا اور ہمیں بوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ ہم لوگ تقریباً تین بجے کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور ایک بجے ہم یہاں پہنچے ہیں اور اسلام آباد سے گجرات آتے وہ ہمیں اتنا ٹائم جوانل لگ گیا ہے تو بس یہاں پھر جی میں اور میری سسٹر باقی سب نے تو حیر کھانا کھا لیا تھا تو میں اور میری سسٹر ہم دونوں جوانا وہ کھانا کھا رہے ہیں ہاں چائے وغیرہ ہم سب نے پھر مل کے ایک ساتھ پی اور بس بیٹھے رہے باتے کرتے رہے اور باتے کرتے کرتے جوانا فجر ہو گئی کیونکہ آپ کو پتہ کہ کافی ٹائم کے بعد میں آئی ہوں تقریباً چھوٹی عید پر آئی تھی تو اس کے بعد میں آپ بھائی ہوں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں سب تو باتے کرتے کرتے پتہ ہی نہیں ٹائم کا چلتا تو بس یہاں پر جی کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے پھر چائے وغیرہ پی اور گپ شپ لگائی موسیقا اچھا جی یہ ہے نیکسٹ مورننگ کا ٹائم صبح ناشتے کا ٹائم ہے اور فجر کے بعد چونکہ ہم لوگ سوئے تھے تو یہ تقریباً دس بجے کا ٹائم ہے اور بھائی جوانا وہ ناشتہ لے آیا تھا حلوہ اور پوری تو یہاں پر ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اور گرمی واقعی میں گزرات میں بہت زیادہ ہے اسلام آباد کی نصبہ جوانا وہاں پر گرمی کچھ کام ہے یا پھر شاید میرا گھر بہت زیادہ گرمی ہے لیکن ہے دو چار دن کے لیے میں نے کہا چلے اور یہاں پر میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ولوگ بنا ہوں کیونکہ لاس ٹائم جب بھی میں آتی ہوں تو ولوگ بلکل واقعی میں بنا نہیں پاتی ہوں تو ولوگ جو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بس کھانا پینا ہوتا ہے یا کہیں ہم جا رہے ہیں تو کہیں جائیں تو بھی میں کسی کے گھر جا کے ولوگ نہیں بنا پاتی ہوں کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہوتا نا کہ کچھ لوگ مجھے ہوت بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں کیمرہ لے کے تو شوٹ کر رہی ہوں بس میں اپنے گھر میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں تو وہاں پہ آرام سے جو ہے نا میں کام کر لیتی ہوں اپنا تو یہاں پر یہ ہے کہ چلے میں آپ کو میں نے کہا چلو میں کھاتی پیتی ہوں یا آپ کو یہاں پر نظر آنگی زیادہ تر کام تو ہے کوئی اور ہوگا نہیں تو جو میں کر رہی ہوں وہ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں بس یہاں پر ناشتہ کر رہے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد چونکہ گرمی تھی بس پھر گھر پہ ہی رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں باتیں کرتے رہے ہیں اور شام کے ٹائم جو ہے وہ ہماری دعوت تھی کہیں کہیں سے مراد کہ میری جو چھوٹی بابی ہے نا ان کے امی لوگوں نے مطلب میری دعوت کی تھی امی کی میری اور اببو کی تو ہم لوگ وہاں جائیں گے لیکن ابھی اس میں بہت ٹائم تھا ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ بلکل ریلیکس ہو گئے اور میں تو ہیر کمرے میں بیٹھی رہی ہوں گرمی ہونے کی وجہ سے اچھا جی ابھی ہے جی اثر کے بعد کا ٹائم اور اس وقت جو ہم لوگ سہن میں آ جاتے ہیں کیونکہ دوب ساری چلی جاتی ہے تو فرش وغیرہ دو کے سارا جو سہن ہوتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر پنکھا اور ایرکولر وغیرہ لگا کے چار پائیاں بچا کے تو سہن میں بیٹھ جاتے ہیں اور بڑا اچھا یعنی کہ لگتا ہے کھلے گھر میں رہنے کا تو مزہ ہی آپ کو بتا نہ کہ کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پر جائے وغیرہ پی رہے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں اچھا جی یہ ٹائم ہے تقریباً مغرب کا اور مغرب سے تھوڑی دیر بلکہ بعد کا ٹائم ہے اور یہاں پر میں نے سوچا کہ چلے میں کپڑے وغیرہ پریس کر کے رکھتی ہوں تاکہ کچھ جو تیاری ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تقریباً ہم نے آٹھ بجے کے قریب جانا تھا تو یہ ہے کہ تیاری کرتے کرتے جو اینا اتنا ٹائم ہو ہی جائے گا تو بس یہاں پر کپڑے پریس کر رہی ہوں اور بس تیاری وغیرہ کر کے ہم لوگ جو ہیں نکلیں گے لیکن وہاں جا کے میں کچھ بھی شوٹ نہیں کروں گی کیونکہ میں نے پہلے سے یعنی کی زہن بنایا بیا کہ کسی کے گھر بھی جا کے تو میں کوئی ویڈیو نہیں بنا پاؤں گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نہ تو میں بنا پاؤں گی نہ ہی جو جن کے گھر جاؤں گی وہ کمفرٹیبل ہوں گے تو بلکل پھر اچھا نہیں ہے تو بس یہاں پر امی کے اور ابو کے بھی کپڑے وغیرہ میں نے پریس کر دیئے تھے اچھا جی ابھی ہے یہ دعوت سے واپسی کا ٹائم ہے ہم لوگ واپس گھر آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلے میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں جاتے ہوئے تو اتنی بس باگ دوڑ میں ہم لوگ چلے گئے ہیں اور واپسی پہ میں نے سوچا کہ چلے میں ان لوگوں کو تھوڑا سا گجرات چہر دکھا دیتی ہوں جو لوگ یہاں سے یعنی یہاں پر رہتے رہے ہیں یا رہتے ہیں اور جو ہے رہتے ہیں تو وہ تو دیکھتے ہوں گے لیکن جو لوگ یہاں سے یعنی کہ چلے گئے ہیں جو نہیں رہتے ہیں جن کا بچپن گزر ہے ہمارا تو ہر بچپن یہی پر گزر ہے تو یہ سرکولر روڈ ہے یہاں پر کافی رونوں کو ہوتی ہے رات کے ٹائم سپیشلی اور یہ تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہے واپسی پہ میں نے کہا چلو میں تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ واپسی پہ میں بھائی کے ساتھ آئی تھی اببو کے ساتھ تو میں بلکل بھی نہ بنا پاتی شاید تو بھائی کے ساتھ آئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلے میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو بس ابھی جو ہے میں گھر جاؤں گی اور بس اپنے ولوگ کو بھی میں یہی پر اینڈ کروں گی اور آپ سے میں چاہوں گی انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکس ولوگ میں اپنا بہت سا حیال رکھے گا میں نے سوچا کہ چلے بلکل بلکل بلوگ نہ بنانے سے بطر ہے چھوٹا ولوگ ہے مجھے پتہ ہے کہ بلوگ بہت چھوٹا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ سے بات ہو جائے گی تو تھوڑی اپ ڈیٹ بھی ہو جائے گی کہ میں کدر ہوں کہاں ہوں تو اس طرح سے جو ہے اور بس اپنے گھر کو جائیں گے اور آپ سے چاہوں گی انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس ولوگ میں اپنا بہت سا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا thank you so much for watching take care اللہ حافظ اللہ حافظ